ہم نے آج ایک پریس کانفرنس اس مقصد کیلئے کال کی ہے کہ ہمارے پریس کانفرنس میں بیسکلی جو کچھ دنوں سے یہ جو معاملات ٹی وی میڈیا پہ چل رہے ہیں عدالتوں میں چل رہے ہیں اور جو تھانوں میں چل رہے ہیں تو اس کے حد تک ہم نے یہ پریس کانفرنس سمجھی کہ ہم نے پریس کانفرنس کرنی چاہیے اس میں سے سب سے پہلی بات ہم یہ ہیں کہ ہم وزیر عظم عمران خان کے بیان کو کمپلیٹلی کنڈیم کرتے ہیں کہ بغیر امکوائری بغیر تفتیش اور بغیر وجوہات کو معلوم کیے بغیر وقلہ کے لیسنس کی سسپنشن کے بارے میں جو بات کی اس کو یہ بلکل غلط ہے یہ غیر قانونی ہے اور آپ بلکل یک طرفہ ایک ایکٹ دیکھ کے آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے جو کہ کسی بھی لیاس سے کسی بھی حساب سے لیگل نہیں ہے دوسری بات جو ہم نے کی ہے جو وقلہ کی گرفتاریاں وغیرہ ہوئی ہیں آپ سب دوستوں نے دیکھا ہے کہ گرفتاریوں سے پہلے ان کو کتنا مارا پیٹا گیا ان کو زخمی حالت میں لایا گیا اور اس کے بعد جب ان کو گرفتار کیا تھانوں میں مارا پیٹا کمبلے وغیرہ بھی نہیں دی جو کہ ایک ہیومن ایک انسان کا حق ہے میں نہیں کروں کہ وکیل سب سے بھالا تر ہے لیکن جو ایک انسان کا حق ہے وہ تو کم از کم ایک ان کو اس کا حق ملنا چاہیے تھا وہ ان کو نہیں دیا گیا بلکہ مارا پیٹا ان پر پنکھیں چلا ہے تاکہ ان کو سردیاں لگے ان کو جس طرح سے حذیت انہوں نے پہنچانی تھی انہوں نے پہنچائیں جو کہ نہ اس کے لاغ کی اجازت دیتا ہے نہ شہریت اجازت دیتا ہے نہ کوئی مذہب اجازت دیتا ہے تو اس چیز کو ہم کمپلیٹلی پولیس کی اس ایکٹ کو کمپلیٹلی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے بعد تیسری بات جو وکیلہ کو انہوں نے پیش کیا گیا تو باقاعدہ ایسا پیش کیا گیا خدا نہ خواستہ کہ وہ ایک بہت بڑا دیشتگرد ہے وہ گل بوشن ہے کہ وہ نکاب لگا کے پورے کپڑے کالے ڈال کے کہ جیسے وہ بہت بڑا دیشتگرد ہے اور اس نے ان کو عدلت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ مطلب کیا دکھانا چاہ رہے ہیں ہمارے وکیلہ بھائیوں کے ساتھ جو یہ ہو رہے ہیں اس سے مجھے ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں امیر بلوج صاحب جو ہمارے ہائی کورٹ بار کے سیکٹری ہیں ان کا لیسنس سسپنڈ ہونا اور اس کے بعد اس کو میڈیا پر اتنا اچھالنا مطلب یہ ایک بار کونسل کا کام ہے ججز کا کام نہیں ہے بار کونسل ایک نمائندہ باڈی ہے جیسے کہ ہم بار کونسل میں ہمارے ایک نمائندہ باڈی ہے وہ یہ انکواری کرتی ہے تفتیش کرتی ہے باقیدہ ایویڈنس آتی ہے پھر ہم کسی وکیل صاحب کا لیسنس سسپنڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے ویڈاوٹ انی ریزن آپ آنکھیں لیسنس سسپنڈ کر دے یہ اس کو نہ لال رکنائز کرتا ہے نہ یومنیٹی رکنائز کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میری میڈیا والوں سے ہمبلی ریکویسٹ ہے سارے میڈیا والے سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تصویر کا ایک رخ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں بار بار دوسرے رخ جو ہے وہ بالکل نہیں دکھا رہے اب جو پہلا جگڑا ہوا تھا فرسٹی جو وکیلوں کو ہسپتال میں زودہ کوب کیا تھا وہ آج تک میڈیا نے کبھی نہیں دکھایا آنکہ پہلے بیسک وجہ وہ دکھانی چاہیے کہ وجہ تھی کیا پھر اس کے بعد راز نامہ ہوا راز نامہ چل رہا تھا کہ بیچ میں ایک ڈاکٹر صاحب نے آکے ایک بےہدہ بیانات وغیرہ دیئے وہ بھی ہمارے میڈیا نے نہیں دکھائیں انہیں کہ بیسک جو ہماری وجہ تھی وہ جوا تھے اس جگڑے کی وہ تو یہ تھی وہ میڈیا نے بالکل دکھائے نہیں اور ایک طرفہ انہوں نے رکھا اس کو اس میں میری ہمبل ریکویسٹ ہے سارے میڈیا والوں سے کہ کانلی تصدیر کے دونوں رخ دکھائیں تاکہ لوگوں کے سامنے جو ہے اصل چہرہ سامنے آ جائے اور خاص کر میں ایک میڈیا میں ایک کو بول ٹی وی کو میں سختی سے بالکل سختی صرف بول ٹی وی کے حد تک میں سختی سے کہوں گا کہ وہ اپنی زبان کو درست کریں کبھی وہ اکیل کو فیشی بول رہے ہیں کبھی درندہ بول رہے ہیں کبھی اس کو دشتگرد بول رہے ہیں میں بول ٹی وی کے اس حرکت کو میں مزہمت کرتا ہوں میں باقی میڈیا سب کی بہت عزت کرتا ہوں بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن بول ٹی وی نے جو کر رہے ہیں وہ بالکل خلاف قانون کر رہے ہیں بالکل جو ان کے ریگولیشنز ہیں لاؤز ہیں ان سے باہر یہ کام کر رہے ہیں اور یہ حرکت ان کو میرے خیال میں زیب نہیں دیتی میں اس پہ صرف بول ٹی وی کے نام اس لئے لے رہا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے اور سب کے سامنے دنیا دیکھ رہی ہے یہ ہو رہا ہے باقی میری آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ پلیز یہ اگر ہم اس کو میڈیا پہ اور اچھا لیں گے لوگوں کے سامنے اور اچھا لیں گے تو یہ اور ہائپ کریئٹ ہوگی اور مسئلے بڑھیں گے ہم چاہتے ہیں کہ پیار سے عزت سے یہ مسئلہ سلج جائے اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا غلط ہوا صحیح ہوا میں اس پہ نہیں جاؤں گا میں صرف اس پہ جاؤں گا کہ اس کو کس طرح سے آپ کنٹرول میں رکھیں اور اس معاملے کس نے خوش اسلوبی سے حل ہو جائے دیکھو میں وکیل ہوں میں اس کو وکیل وقالت کے حساب سے اس کو ڈسکس کروں ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے پرووکیشن پرووکیشن جیسے فرض کر لو میں یہاں بیٹھا ہوں کوئی ایسے آپ کے ساتھ آپ کے آپ کے لئے نازعبہ الفاظ استعمال کرتا ہوں تو لازمی بات ہے آپ کے ہاتھ میں اگر شری ہوگی چاکو ہوگا مکہ ہوگا تو آپ استعمال کروگے سڈم پرووکیشن ہوتی ہے اس کو آپ لاؤں میں بھی اس کے لئے اگر آپ سزائے موت ہو رہی ہے تو آپ کو دس سال سزا دی جاتی ہے کہ نہیں یہ سڈم پرووکیشن یہ سڈم پرووکیشن وکیلہ کو دلائی گئی ہے یہ باقیدہ پری پلین دلائی گئی ہے اگر وہ جن دس بارہ ڈاکٹرز نے دو وکیلہ کو مارا پیٹا اگر ان کو گرفتار ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی اس چیز کو ہم لوگ کیسے درست کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو وکیلہ نے جو ڈاکٹرز نے مختلف جگہ پہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ خاص کر جو نازیبہ الفاظ ورکتیں استعمال کی اگر وہ روکے جاتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو ہوا وہ تو ہوا اب جو بھی ہے ہم اسے خوشحصلوبی سے حل کر لیں میں اس میں کسی کے ساتھ دے دوں گا لیکن خوشحصلوبی سے اس کو حل ہونا چاہیے اس میں میڈیا اپنا کردار ادا کرے جوڈیشری اپنا کردار ادا کرے ہمارے وکیلہ وہ ڈاکٹرز کے جو بڑے نوبلز ہیں وہ اپنا کردار ادا کرے تاکہ یہ اس کو خوشحصلوبی سے حل ہو میں تھوڑا سا دیکھیں ڈاکٹرز تو بیسکلی گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں نا تو گورنمنٹ کے نمائندہ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں عصہ نہیں لے سکتا یا رہا میں اس بات کو تھوڑا سا خلیل کی بات سب سے پہلے آپ لوگوں کی اجازت سے میں نہ ڈاکٹر کو اس پہ بلیم لگاتے ہیں نہ میڈیا پہ لگاتا ہوں کیونکہ میڈیا کی تھوڑا بہت مجبریاں ہوتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے ایک معاشرے کا ایک ایسا سوسائٹی ہے کہ ہم معاشرہ جو ہے اس کو اترام کے نظر سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہمارے بھائی ہے آپ لوگ ہمارے بھائی ہے ہم کسی کے خلاف ایسے بات نہیں کرتے ہیں جو ریسنٹلی جو جگڑا شروع ہوا اس دن سے لے کر آج دن تک جو ایک منصوبے کے تحت اس کو جو ہے کینچ رہا ہے اور اس کو جو ہے الجا رہا ہے اور اس کو جو ہے اور ایک ایسی طرف لے جا رہا ہے کہ معاشرے میں جو آواز اٹھاتے ہیں وہ ریسنٹلی صرف وکلا ہے چاہے اس ملک میں ایک جابر اور مارشلہ لگا ہے انہیں وکلا نے آواز اٹھایا ہے اور یہ بات بھی آیا ہے سارے دنیا پہ کہ جتنے بھی ممالک ہے جو طریقہ آفتہ ممالک ہے بشمول پاکستان یہ وکیل نے بنایا ہے اس کوٹ نے بنایا ہے اب ایک سازش کے تحت ایک ایس ایس او سائٹی سے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر موزس طفقہ ہے اور یہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ اس ملک میں یا اس ملک کو جس وردی نے بنایا ہے جس نے بنایا ہے اس سوچ کو ہم نے ختم کرنا ہے ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سیلیکٹی ڈاکومت ہے یہ گورنمنٹ کا ایک منصوبہ ہے ان منصوبے کے تحت وکلا ہے اور ڈاکٹر کو ہم نے سامنے کیا ہے جس طرح آپ نے کوسچن کیا ہے خلیل صاحب سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا کو چھوڑو آپ لوگوں کے کیمروں کے نوک سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وکیل کو پکڑا ہے بیس پلیس ساتھ ہے گہرے میں ہیں اس کے باوجود ایک ڈنڈمار گروپ آتا ہے اس کو مارتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے اب بات رہ گئے اتجاج کا اتجاج ار کسی کا کہے جس طرح خلیل صاحب نے کہا کہ ہم صرف یہ بات نہیں کرتے کہ ہم اتجاج صرف وکلا کرتے ہیں اتجاج آپ کے سب کے معاشرے کے جو بھی جو بھی ہے وہ اپنے اتجاج ریکارٹ کر سکتا ہے اور اتجاج کا ایک جگہ مخصوص بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں تک اتجاج کے لئے جا سکتا ہے واقعہ ہوا اس نے وزاد کی وکیل نکلے کلومیٹر تک جو ہے وکیل نے جو ہے اپنا جلوس لیے کر گئے میں چیلنج سے کہتا ہوں چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے آپ ہو چاہے الیکٹرونک میڈیا ہو آپ مجھے ایک وکیل دکھاؤ کہ اس کے آت میں یا کوئی پتر ہے وہ جو ہے جگہ خالی کر رہا ہے اندر جا رہا ہے اس نے جگہ بھی دیا پھر اوپر سے جو ہے کس نے میسیج دیا ہے کس طرح منصوبہ بنائے ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح خلیب صاحب نے کہا کہ بار کونسل جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر پیشلہ کرتے ہیں یہ کوئی وزیراعظم ہو یا سلیکٹی وزیراعظم ہو یا جو بھی وزیراعظم ہو وہ یہ پیشلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پلانے پلانے کو لیسنس کو جو ہے وہ کیا منصوب کیا نہ وہ کر سکتا ہے نہ اس کی بس کی بات ہے تو اس نے اوپر سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی میڈیا سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈنڈے برسا رہا ہے اور وہاں سے جو ہے ظاہر سی بات ہے وکلہ میں بھی جنیر بھی ہے اور وہ سکتا ہے اور بھی لوگ اس کے درمیان میں ہوگا ہے ہم آپ کو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا تیریک چلا ہے عدلیہ کے آزادی کے لیے اور اس ملک کے انصاب کے لیے اس عدلیہ کے آزادی کو ایک جمہوری سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگوں نے چلا ہے صرف ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ چیپ کو ہم بحال کرتے ہیں بس کسا ختم ہوا ہم یہ زمانہ ترسے بھی لیتے تھے کہ آپ نے ایک جمہوری ملک بنانا ہے صحیح معنومیہ میں جمہوری ملک دینا ہے تو اس کے اس سارے آپ جتنے بھی ہم اس ملک کے سارے ملک میں ہم نے یہ تیریک چلایا ہے کسی وکیل نے ایک پتر بھی نہیں پھنکا اور بہت سارے سازشے اس میں ہوئے ہم لوگوں کو وکیلوں کو زندہ جلائے کراچی میں زندہ جلائے آج تک آپ نے دیکھا یہاں اس کوئٹہ میں دو آزار سولہ میں ہم کو کتنے وکیل کو شہید کیا اس کے باوجود کہ ہمارے اداروں نے اس لوگوں کو پکڑا اس کو مارا جس طرح بھی ہوا اس کے گھر کے پرد آتا ہے کہ کل اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا ابھی بھی کچھری آتا ہے ہم نے اس سے مماری تک بھی نہیں کیا وکیل نہ لڑتے ہیں نہ وکیل اس کے لیے کہ لڑائی جگڑا کریں ہاں یہ بات ضرور کہیں گے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگا جمہوریت کی بلا دستی ہوگا آزاد عدلیہ ہوگا نہ ہمارے ڈاکٹروں سے کوئی جگڑا ہے نہ ہمارا کوئی میڈیا سے کوئی جگڑا ہے میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کی توسط سے اور وزیراعظم نے جو کل بات کی ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں انٹرنیشنل لائر پورم سے ہم ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ جو ہے سٹینڈ آپ لے لیں اور اس سلیکٹڈ حکومت جو دوسرے کی زبان بول رہا ہے اس کی زبان کو یا بند کرو یا اس کو پارخ کرو اصل میں لائر کا علم نہیں ہے لائر نوئنگ ہوا ہے نہیں وکیل صاحب ہوا ہے نہیں کرکیٹر ہے وہ تو ان کو اگر لائر نوئنگ ہوتے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایسا بیان دیتے یا اس کے مشیر سہبان جو لائر نوئنگ ہوتے تو شاید یہ بیان نہ دیتے یہ تو ان کے کم علمی کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کا بیان دیا ہے جو کہ اس کے دارے اختیار میں ہی نہیں ہے یہ تو مطلب اس سے تو ایک بات صاف ظاہر ہو رہی ہے یہ کلیرلی گورنمنٹ جو ہے وہ کلیرلی اکیلوں کے مخالف کھڑی ہو گئی ہے بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی تفتیش کے بغیر کسی انکوائری کے اس نے بیان دے دیا آپ ایسے کیسے دے سکتے ہو جب تک آپ تفتیش نہ کرو انکوائری نہ کرو اس کے بعد ہی جو بھی ہوتا ہے وہ تو وہ بھی ایک بار پر سننے کرنا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو یہ انکہ امیر بلوج کی حد تک دیکھیں امیر بلوج کی حد تک جب سٹرائک آل ہوئی ہم نے پلوجستان میں بھی سٹرائک آل کی کل بھی سٹرائک آل تھی آج بھی سٹرائک آل ہے پورے پاکستان میں کال ہے آج تو پاکستان بارک وصل نکال کی ہے تو وہاں پہ کچھ ججی سائیبان جو تھے اس کی سختی سے روک رہے تھے کہ نہیں آپ لوگ سٹرائک نہیں کرو آپ لوگ سٹرائک نہیں کرو آپ لوگ کیسے چلنے دو تو ہم نے کہا کہ سر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا آپ کم از کم اس کو دیکھیں یہ اتنا بڑا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں دنیا اس واقعہ کو میڈیا پہ دیکھا ہے آپ کے بتوسط سے تو اس پہ جس آپ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کا لیسنس سسپینٹ کرتا ہوں وہ بھی صرف اپنی عدالت کی حد تک باقی سسپینٹ نہیں کیا وہ کئی بھی پیش ہو سکتے ہیں کسی بھی عدالت پیش ہو سکتے ہیں ان کی عدالت کی حد تک سسپینٹ کیا ہے جو کہ انہوں نے نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ بھی صرف اپنی عدالت کی حد تک کیا وہ بھی جذبات میں آکے جیسے میں کہا سرڈم پرووکیشن جذبات میں آکے انہوں نے کیا وہ بھی صرف اپنی عدالت تک کیا ہے باقیوں کی حد تک انہوں نے کیسل نہیں کیا اب تک جو ہمارے ریکارڈ کے مطابقے تئیس وقلہ گرفتار ہوئے ابھی بتیس ہوگی بتیس وقلہ گرفتار ہوئے اور سارے کے سارے زخمی بھی ہیں اور ان کو سیونٹیے لگا کے اگلے دن جوڈیشل کر دیا اور جیل بھیج دیا ان کو اور بغیر ٹریٹمنٹ کے حالت تو آپ نے خود میڈیا آپ کے تواصل سے ہم نے بھی دیکھا ہم خود تو لاور نہیں کے لیکن ہم نے آپ کے تواصل سے دیکھا کہ کیا کیا نکاف ڈالے ہوئے تھے جس طرح سے خدا نہ خواستہ کہ وہ ایک انڈیا کا دیشتگرد آئے ہوئے پاکستان میں وکیل کو کسی نے آتھ لگایا تو اس کے خلاب پر پایار ہو سکتا ہے اور ایک سیکشن لگ سکتا ہے سیونٹیے لگ سکتا ہے یہ قانون میں ہیں لیکن یہ آج پسٹ ایمام نے دیکھا کہ وکیلوں کے خلاب جوئے سیونٹیے لگایا اور ٹوپیڈ ڈال کر کے ادھر پیش کر رہا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے میڈیا والنسویز ریکویسٹ ہے اب دیکھو ان کو وردی میں پیش کیا گیا ہے اگر آپ مطلب تظمیر کر رہے ہو نا مطلب آپ کیا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں مطلب میں اگر آج بیٹھا ہوں مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے تو میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں ان کی حرکتوں کے وجہ سے کر رہا ہوں کہ یار آپ لوگ انسانیت کو تو نہ چھوڑیں وکیل برا ہے اچھا ہے ظالمے بندے مارے انسانیت تو انسانیت کہاں گئی لاؤس کہاں گئے قانون کہاں گئے تو انہوں نے بالکل ہی میں تو بالکل گورنمنٹ کے اس ایکٹ پہ بالکل گورنمنٹ کے خلاف ہوں بالکل ہم وکلا بشتام بارکنسل اس چیز کو سختی سے کنڈام اور میں جب کل ان کی ایکٹ دیکھا تو ہم آج پریس کانفرنس میں ہیں آج روز ہم نہیں آ رہے تھے پریس کانفرنس میں کل بھی ہم کر سکتے ہم نے نہیں کیا لیکن جب ان کا یہ ایکٹ دیکھا پھر یہ ایک طرفہ دیکھا گورنمنٹ کو تو ہم آئے پریس کانفرنس میں آپ لوگ کے سامنے کہ ہم اپنی وضاعت بیان کر سکیں آہاں عدالتوں کا بائی کارڈ کل تو ہوا تھا آج پاکستان باقوصل نے کیا ہے کل اطوار کو ہماری میٹنگ ہوگی ہم اس کو فردر دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے وہ وکلا جو زخمیوں کے علاج وغیرہ ہوتے ہیں وہ انہوں کو چھڑوا دیتے ہیں مسئلہ اچھائی کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہاں اگر وہ اس کو غلط ٹریٹ کرتے یا غلط راستے سے اطرف لے جاتے تو پھر ہماری ارطال باقیدہ جاری رہے گی دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اس میں آپ کی بات ایک ایسا اس کو میں مزید آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں دیکھیں وکیل بھی انسان ہے وکیل کو آپ باقی دانوں سے الگ تو نہیں کر سکتے ہو وہ بھی صرف وردی اس کالی وردی پہنے سے ایک عالی انسان لکھا پڑے انسان تو بن سکتا ہے بسیکلی تو اندر سے وہ انسان ہی ہے نہ غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے دوسری بات ہے ہمارے بلستان بار کونسل کے اپنے لاز ہیں پنجاب بار کونسل کے اپنے لاز ہیں مس کنڈکٹ جہاں ہوتا ہے جہاں وہ غلطی کرتے ہیں یا کوئی ایسی عرکت کرتے ہیں جو کہ وائلیشن آف تھی قانون کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس میں کافی لیسن سسپینڈ بھی ہوئے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بلستان بار کونسل نے کیا ہے میں نے کیا ہے میں نے کافی لیسن سسپینڈ کیا ہے کوئی ایسی عرکت کرتے ہیں باقیدہ کمپلینٹس تھی کمپلینٹس کو ہم نے چلایا پروسیڈ کیا اور بعد میں اس کے جو بنتے تو سسپینڈ بھی کیا ہے سندھ بار کونسل نے بھی اسی طرح کیا ہے اسلامباد بار کونسل نے بھی اسی طرح کیا ہے تو باقیدہ ہمارے لاز موجود ہیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے لاز کو ہمارے خود کیوں کیسے ٹریٹ کر رہی ہے ہمارا دارختار خود کیسے لے رہی ہے یہ ہماری بات ہے